جابر ابن عبداللہ انساری یہی نام ہے نا جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن خزام یا کہیں زی پہ نقطہ دیں حرام وہ زمانے جہلت میں نام ہوتے تھے پریشان مت ہو جائیے ظالم بھی نام ہوتا تھا کیا ہوتا تھا ظالم ابن عمرو مولا کے ایک صاحبی ہیں جن کے بعد میں مولا نے کنیت بدل کے کہا ابو الاسفد دوئلی بہت مشہور صاحبی ہیں اب تو موقع نہیں ملے گا لیکن کبھی ذکر کر دیں گے تو زمانے جہلت کے نام تھے تو پردادہ کا نام کیا تھا حرام تک پہنچ جاتا تھا لیکن اس وقت حرام کے معنی حرمت میں لیتے تھے عرب کیا لیتے تھے یہ معنی بھی ہے جیسے ہم کہتے ہیں شہر حرام ہے نا جتنے بھی ہیں مسجد الحرام یہ حرمت کا بھی معنی آتا ہے لہذا پریشان مت ہو قرآن مجید میں بھی حرام کا لفظ جو ہے حرمت کے معنی میں آیا ہے ٹھیک ہے تو لیکن اب کیوں کہ رائد ہو گیا دوسرے معنی میں تو ہم لوگ نام نہیں رکھتے لیکن زمانے جہلت میں تھا تو جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام انساری خزرجی خزرجی یعنی بنی خزرج کے جناب جابر کی والدہ بھی اور والد بھی جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام انساری خزرجی یہ پورا نام ہو گیا اب بتائیے پورے معاشرے میں سات افراد ایمان پر قائم سات اب سمجھ میں آیا کہ حق پر قائم رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے کتنا مشکل ہے تعجب اس بات پر نہ کیجئے کہ اس سارے نہیں تھے اس راستے پر تعجب کیجئے اس ماحول میں جب ہر گھر مخالف ہو گیا یہ سات آدمی کیسے تھے کیسا تھا ان کا ایمان کہ ان سب کے مقابلے میں ڈٹ گئے یہ سات ہے نا ان میں ایک ہے جابر ابن عبداللہ انساری میں نے پور دادہ تک بتا دیا نا بنی خزرج کے ایمان قبل آئے بیعت اقبہ ثانیہ بے ست کا گیاروہ یا باروہ سال شروع ہو رہا ہے مکہ گئے نا ستر آدمی کل ذکری کیا تھا نا یا پرسوں جس میں ابو عیوب انساری سلام اللہ علیہ کا ذکری میں نے کیا تھا یہ سب ایمان لے اسی میں ان کے والد ہیں اور یہ بھی ساتھ ہیں تیرہ یہ چودہ سال کا سن ہے جناب جابر ابن عبداللہ ہے انساری کے تیرہ چودہ سال کا سن ہے ستر افراد جو مدینہ سے گئے ایمان قبل کرنے بیعت اقبہ ثانیہ اس میں یہ بھی ہیں ان کے والد عبداللہ ابن عمروہ ابن حرام انساری یا حضام انساری یہ بھی ہیں تو یہ اپنے ببا کے ساتھ گئے تو وہاں بیعت کرنے والوں میں اسلام قبل کرنے والوں میں جناب جابر بھی ہیں اور بدر میں جب شرکت کیے تو سترہ سال کے ظاہرہ بیست کا گیاروہ سال ہو بدر ہوئی ہے ہزیر دو میں تو چار سال ہو گئے نا تو تیرہ سال کے تھے تو سترہ سال چودہ سال کے تھے تو اٹھارہ سال تو سترہ اٹھارہ سال ان کا سن لکھا ہے بدر میں تمام غزوات میں جناب جابر نے شرکت کی اہد میں یاد ہے نا والد مامو اور بھائی تین شہید ہیں اہد میں ان کے عبداللہ اور یعنی یوں سمجھ لیے کہ جناب ام نصیبہ سے تعریف کراؤں اس دلیر خاتون سے ام نصیبہ کون ہیں ان کی والدہ ہیں یاد رکھے گا تاریخ میں جن کا واقعہ ہے ایک جناب سمیہ کا ہے جناب ہمارے یاسر کی والدہ کا جناب سمیہ کا ایک ہے ام نصیبہ اہد میں تھی پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو سپائیوں کو مشکیزے سے جب بھاگنا شروع ہوئے الٹے یعنی قدم اکھڑ گئے بھاگنے کا لفظ بھی لوگوں کو برا لگتا ہے حالکہ تمہارے مورخین نے لکھا ہے میں نے نہیں کہا یہ فرار کا لفظ میں نہیں کہہ رہا جاؤ اپنی کتابوں کو آگ لگاؤ جن میں لکھا ہے کہ فرار کیا میں نے فرار کا لفظ اپنی طرف سے احتراماً واپس لے لیا بس بھائی تمہاری خاطر لیکن اپنی کتابیں میلو نا جلاو ان کو جا کے جاو ان کی قبریں کھو دو جا کے کہ کمبختوں لکھے کیوں گئے تھے جو لوگ حوالے دے دے کے ہمیں سناتے تھے جاؤ جاؤ ان کی قبریں کھو دو ہم سے کیا لڑ رہا ہے لیکن نہیں خیر وہ دشمنی علی میں کچھ بھی نظر نہیں آتا بغضی علی میں کچھ نظر نہیں چلو جی میں نے تو بڑے احترام سے کہا پیر اکھڑ گئے جب پیر اکھڑ گئے وقتی طور پر صحیح تو اب نصیبہ کا واقعہ ہے کہ تلوار اٹھا اٹھا کے دیتی تھی کبھی اپنے بھائی کو کبھی اپنے بیٹے کو کبھی اپنے شہر کو لڑو لڑو زخمی کو جو اور جب لوگوں کو دیکھا کہ جا رہے ہیں تھا مٹی اٹھا اٹھا کے پھیکنا شروع کی اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جا رہے ہو یہ لو اہد کا تحفہ تو لیتے جاؤ خاتون خاتون اتنی دلیر ماہ جابر کی کس نے دیکھا آپ کمزور پڑھنے ہیں مسلمان تو تلوار اٹھائی ایک شہید یا کسی زخمی مسلمان کے ٹوٹ پڑی ان پر کفار پہ میں جہاد کروں گی اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں امی نصیبہ کو جہاد کر دے زخمی بازو پہ تلوار لگی تین لاشیں اٹھائی ہیں شہر کی بھائی کی بیٹے کی اور اوٹ پہ لاد کے تینوں لاشوں کو آ رہی ہے واپس مدینہ کی طرف سنیے واقعہ مدینہ کی طرف واپس آ رہی ہے ادھر سے ازواج متحرات امہات المومنین اہد کا حال سن کے جا رہی ہیں اہد کی طرف اور راست ملاقات ہوئی امی نصیبہ سے جو اوٹ پہ یا اوٹ نہیں پہ لاشیں لاد کر آ دی بیٹے کی بھائی کی اپنے اور اپنے شہر کی تو پوچھا انہیں اہد کا کیا حال ہے کہ اللہ کا رسول خیریت سے باقی کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا رسول خیریت سے کہ یہ کون ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ میرا شہر ہے میرا بیٹا ہے میرا بھائی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں لیکن اللہ کا رسول سلامت ہے سمجھ میں آئے اس کا بیٹا ہے جھابر اب بتائیے ایسی ماں ہوگی تو کیسے بیٹوں کو جنم دے گی سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر یہ ہے جابر جابر نوجوان اہد کے بعد آئیے ایک واقعہ اور بتائیں آپ کو یقین جانی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہ کبھی آپ مجھے حکم کریں گے میں پانچ مجلسیں پڑھوں گا اتنا میٹر ہے لیکن وہ ایک مجلس میں آ نہیں سکتا میں کیا کروں سامان نہیں سکتا خیر تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری غزوہ ذات الرقع جا رہے ہیں اور ان کا اس وقت جو اونٹ ہے پانچ تلائی وقیعہ کا لیا ہے خریدا ہے لیکن وہ بیمار ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا پیچھے رہ گیا اہے بھی جوان یہ اچھا حضور اس غزوے میں یا کہتے ہیں کہ سارے غزوات میں سب سے پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ کوئی رہ جائے تو اسے اپنے ساتھ لے لیں بلہ عالم بس سواب لیکن ذات الرقعہ میں تو تیہ ہے کہ حضور بہت پیچھے تھے سب کو آگئے تو راستے میں ان کا سلو ہٹا گیا اوٹ سلو ہوتے 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 آخر کو بیٹھ گیا بیدم ہو کے بیٹھ گیا اب یہ رونے لگے نوجوان تو نے کہا بھئی جہاد میرا رہ رہا ہے وہ سب چلے گئے آگے سپائی تو رو رہے تھے بڑے زور سے رو اتنے میں حضور کا گزر اب شام ہو گئی حضور نے کہا کون رو رہا ہے کونیں گریہ کرنے والا تو فرمایا گیا کہ میں عبداللہ کا بیٹا جابر ہوں جابر ابن عبداللہ انصاری کیا ہوا کیوں رو رہا ہے کہ میری یہ دغہ دے گئی بیمار تھی بیٹھ گئی آگے نہیں چلے اسہ ہے تمہارے پاس ہے حضور نے فرمایا لاؤ اسہ مجھے دو اسہ اپنا دی دیا حضور نے اسہ سے ہلکی سی حرکت دی وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اونٹ نہیں ناقہ جب کھڑا ہو گیا تو پھر اسے حضور نے بٹھا دیا بیٹھو آرام سے بیٹھ گئی جب بیٹھ گئی تو اب بیٹھ جاؤ اس پہ سوار ہو جاؤ اب دونوں نے ساتھ ساتھ حضور اپنے ناقہ پہ وہ اپنے ناقہ پہ جا رہے ہیں تو یہ اتنی پھڑتی لئے ہو گئی تھی کہ حضور کے ناقہ سے آگے نکلی جاتی تھی تو پھر یہ جاویر کہتے تھے آگے تو مجھا پیچھے رہے پیچھے رہے اب حضور نے اب یہ خود فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اس راستے میں اتنی دعائیں دیں اتنی دعائیں دیں کہ پچیس بار میں نے شمار کیا کہ اللہ کا رسول نے پچیس بار میری بخشش کی دعا کی جابر فرماتے ہیں پچیس بار میری اور اہد میں والی شہید ہو چکے تھے تو میں نے حضور سے کہا کہ حضور آپ دعا کیجئے میں مشکل میں ہوں میری مشکل حل ہو جائے تو حضور نے مسکرا کے کہا کس مشکل میں ہے کہا حضور میرے باپ کا قرضہ ہے جو میں ادا کر رہا ہوں ادا نہیں ہو پا رہا بہت سارا ہے دعا کیلئے ادا ہو جائے کتنا قرض ہے بتا ہے کتنا بہت تھا کہ اچھا ایسا ہے کہ جب یہ خرمے کی فصل تمہاری تیار ہو جائے نقلستان میں کچھ درخت تھے ان کے کتنے درخت تھے کم تھے کہ جب یہ فصل تیار ہو جائے تو ہاتھ ہی نہیں لگانا مجھے بلا لینا پہلے یہ پوچھا پہلے پوچھا کہ یہ تمہارا وعدہ کب کا ہے یعنی واپس کب کرنا ہے کہا یہ جب فصل اترے گی نا خرمے کی تب کا وعدہ ہے وہ آ جائیں گے پیسے لینے تمہاری تو فصل اتنے نا میرے پاہت نے درخت ہے میں تو پریشان ہوں کیسے ادا کروں گا وعدہ ہے یہودی کا قرضہ کس کا قرضہ جانتے ہیں نا کیسا قرضہ ہوتا ہے پورے پورے بلک رہن رکھنے پڑتے ہیں یہودیوں کا قرضہ سمجھ میں نہیں آیا اب تو آ جانا چاہیے آپ کو یہودی کا قرضہ ہے وہ تو آ جائے گا حضور نے کہا مجھے بلا لینا اب مجھے بلا لینا جب ایسا ہو جب فصل اترے مجھے بلا لینا فصل تیار ہوئی ہے حضور گئے کہ اب ہاتھ لگاؤ اور ہر قسم کی الگ الگ کرو ہر قسمیں ہوتی نا اجوہ اور یہ اور وہ چوہے نام بھی نہیں ہے ادھے کہ سیحہ کوئی نام کی خجور سیحہ نہ اس کو الگ کر دیا کہ اس کو بلا لو کہ آپ اپنا قرضہ لے جاؤ اس نے کہا حضور یہ تو بہت کم ہے اس کا قرضہ تو بہت ہے کہ بلاو تم ہم کہہ رہے ہیں بلاو اس کو بلا لی اگر سے ہو دیکھو یہ اگر دیتا ہے اچھا بھئی یہ بتاؤ تمہارا قرضہ کتنا ہے میرے قرضہ اتنا ہے کہ ان میں سے پسند کرو ان سب میں سے ملا کے تمہیں دیا جائے فصل یہ ساری یا کوئی خاص پسند کرو کہ اس نے ہی دیکھا اس نے کہا یہ تھوڑی یہ تو ساری مل کر ہی میری پوری نہیں بنتی میرے قرضے کا اس نے کہا بھئی تم پسند کرو کہ کس خجور سے تمہارا قرضہ اتارا جائے وہ سیحانہ شاید خجور کا نام لکھا ہے روایت میں وہ سیحانہ وہ زمانے میں کوئی نام ہوگا اب بھی ہو تو مجھے نہیں معلوم بھئی یہ میں اس بارے میں لاعلم ہو ساری چیزوں کا علم تو مجھے ہے نہیں تو یہ والی خجور سے میں چاہتا ہوں اچھا میزان لاؤ یعنی ترازو لاؤ جابر ابن عبداللہ حیران ہوئے کہہ رہے کہ حضور یہ کہا وزن رکھ دیا گیا پلڑے میں اور تولہ جا رہا ہے تولے جا رہے ہیں وہ خجور ختم نہیں رہی اتنی کی اتنی رکھی تولے جا رہے ہیں اب یعودی بھی ہے رہا سلامت بھی دیئے محمد آل محمد پر یعودی بھی ہے یہ کیا ہوا کس طرح سے کہ لے جاؤ سارا دے دیا اس کو کہ لے جاؤ سارا ہو گیا تمہارا پورا ہو گیا ان سے کہا جاؤ بھی لے جاؤ تم اپنا کام چلاؤ تو جابیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک سال تک میں وہ خجور صدقہ کرتا رہا لوگوں میں باڑتا رہا بیچتا رہا میرا گھر چلتا رہا لیکن وہ خجور ختم نہیں ہوئے اللہ 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 خجور یہ ہے موجزات رسول میں سے کئی جگہ ہے یہ موجزات ایک دار اور تو انداز میں بھی لکھا ہے کئی انداز میں اور بعض کہتے ہیں کہ دو بار ہوا تھا یہ واقعہ خیر ایک بار تو مسلم ہے نا اور یہ بھی بتا دیں کہ موجزات رسول مشترکات ہیں تو یہ موجزات رسول میں وہاں بھی موجود ہے اور ہماریاں بھی موجود ہے اور بجا بھی بتائی تھی کہ حضور اکہ کہ شادی کس سے کی ہے کہ ایک وہ یعنی اپنے سے بہت زیادہ عمر کی عورت سے بیوہ خاتون سے میں نے شادی کی اس کو پورا تسلی سے سن لی جائے گا بھائی گھورانا جائیے گا کہ یہ کیا کہ حضور نے لیکن سمجھ لی جائے کیا بات یہ جوان ہے نا بلکل جوان ہے کہ اس سے شادی کی ہے اور بہت اچھی خاتون ہے میرے پورے گھر کو سنبھالا کہ کیوں اتنے بزرگ خاتون سے کیوں کی تمہیں تو جوان ہو کہا حضور میری سات بہنیں ہیں فرما اپنی مجبوری میری سات بہنیں مجھے ڈر تھا کہ میں کم سن کوئی عورت لیوں گا اس کی بن نہیں پائے گی میری بہنوں کی دیکھ بال نہیں کر پائے گی یہ موسین ہے یعنی سن رسیدہ ہے خاتون سمجھتی ہے سارے معاملات اس کو بتا دیں گے میری بہنوں کا خیال کرتے دعا دی دیکھیں حضور نے دعا دی پہلے سوال کیا نا کہ یہ خود بتائے کیا وجہ ہے دعا دی تو نے بہترین کام کیا اور اس کے بعد کہتے ہیں میری لئے مسلسل اللہ کے رسول بخشش کی دعا کرتے تھے کیونکہ میں نے اپنی بہنوں کا اپنے گھر کا سب کا خیال کی کتنی بڑی بات ہوتی قربانی دی نا اپنے گھر کی خاطر اپنے بہنوں کا میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا یہ سات بہنیں میری ذمہ داری ہیں بھائی شہید ہو گیا باپ شہید ہو گیا اب یہ سات بہنیں میری ذمہ داری ہیں لہٰذا اس لئے میں نے یہ قربانی دیا کہ نہیں اب تمہیں ایک اور بھی کرو ہم تمہارا یہ انتظام کرتے ہیں سارا اب جب دوسری فصل ہوئی تو جو میں نے کہا کہ دوسری بار کا دوسرا واقعہ لکھا ہے وہ یہ واقعہ لکھا ہے دوبارہ کہ پھر دوبارہ اس کے دوبارہ فصلو پھر ہم کو بلاؤ ہم تمہیں اتنا دے دیں گے کہ تم اپنی ساتوں بہنوں کا گھر بھی آوات کر دو جابر کون جابر کتنے اعزازات دیئے اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کو سلمان اہل بیت میں سے ہیں یہ اہل بیت کے خادم قرار پائے آپ جانتے ہیں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری کیا ہے حسنین کریمین کے ساتھ کھیلنا آئیے کب سے ہوا سنیے اب مسجد نفی میں بیٹھے تھے اور یہ مسجد نفی کی جھاڑو گھاڑو بھی دیا کرتے تھے جابر شوق ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو یہ بڑا اچھا شوق ہوتا ہے کہ جاؤ بھئی مسجد کی صفائی کریں یہ کریں تو یہ کام کرتے تھے جوان تو تھے سارے کام حضور بہت خوش ہوتے تھے تو جب سب چلے گئے فاری ہو گئے جو درس وغیرہ ہونا تو ہو گیا اور یہ صفائی کرے تھے تو حضور نے کہا جابر حسن حسین کو لے کر آؤ جابر پہنچے دمی دروازہ تو یہ میں انہوں نے کہا کہ وہ تھے منہ احل بیت سلمان اور یہ تھے خادم بالکل ایسے خادموں کی طرح خدمت کرتے تھے بچوں کی آل رسول گئے تو حضور نے دیکھا کہ دونوں بچوں کو گود میں اٹھائے ہیں کبھی ایک اتر جاتا ہے کبھی دو اٹھاتے ہیں پیار کرتے ہو یہ چلے یہ منظر جو دیکھا تو کہتے ہیں کہ جابر میرے ان بچوں کو بہت دوست رکھتے ہو پیار کرتے ہو جابر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قرمان ہو میرا اللہ جانتا ہے کہ میں ان بچوں سے کتنی محبت کرتا ہوں کہ جابر اتمنان رکھو جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا جو میرے ان بچوں سے محبت کرے گا اللہ ان سے اور جابر تیرے لئے دعائیں ہیں جابر بیٹھ کے جابر نے کہا حضور ایک سوال کر سکتا ہوں ہاں کرو کیا پوچھنا تھا کہ یہ جو آیت آئی ہے سورہ نساء کے ان سٹھویں آئیت یا آئیہ اللہ امنو عطی اللہ و عطی الرسول اور علی لمر من کم حضور اللہ و رسول کو دمہ پہچان گیا لیکن علی لمر کون ہے یہ نہیں جانا یاد رکھے گا یہ حدیث بھی جناب جابر سے ہے جابر فرماتے جب میں نے سوال کیا تو حضور نے مسکرائے اور کہا کہ اللہ ایسے نہیں چھوڑتا اللہ نے میرے بعد اس امت کے لئے رہنمہ قرار دیئے امام قرار دیئے حادی قرار دیئے ان میں کا پہلا علی ابن ابی طالب ان میں کا پہلا میرے بعد میرا بھائی علی ابن ابی طالب اس کے بعد اس کا بیٹا حسن اس کے بعد اس کا بیٹا حسین حسین کے بعد اس کا بیٹا علی ابن الحسین یعنی زین العبدین اس کے بعد اس کا بیٹا محمد اباقر محمد ابن علی الباقر وہ کہا سنو جابر تمہاری اس سے ملاقات ہوگی عزاز یاد آگیا یہ سلسلہ کہاں سے چلا یہ وہ روایت ہے یہ والی روایت ہے سنو جابر تمہاری اس سے ملاقات ہوگی میرا سلام پہنچانا نہ بھولنا اتنا تم زندہ رہو گے پانچے امام کے زمانے تک نابی نہ ہو چکے تھے جب چوتھے امام کی خدمت میں مدینہ آئے ہیں اور چار پانچ سال کے امام تشریف لائے ہیں تو کہا کہ وہ امانت فوراں انہیں نے سلام پہنچائے کہ میں آج کے لئے اس لئے زندہ تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارا ساتوہ اور پانچوہ امام اس کی تو زیارت کرے گا پانچ چھے معصوموں کی زیارت کرنے والا شرف ملا جناب جابر ابن عبداللہ انساری کو کہا پانچوہ اس کا بیٹا محمد پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جعفر صادق پھر اس کے بعد اس کا بیٹا موسیٰ بن جعفر پھر اس کا بیٹا علی بن موسیٰ یعنی امام رضا علیہ السلام اس کے بعد علی بن موسیٰ علی بن موسیٰ کیا محمد ابن علی یعنی امام محمد تقیر علیہ السلام پھر اس کے بعد علی بن محمد یعنی امام علی نقیر علیہ السلام پھر اس کے بعد اس کا بیٹا حسن عسکری حسن عسکری کا جو بیٹا ہوگا میرا ہمنام میری کنیت پہ وہی مہدی ہوگا اللہ مشرق اور مغرب کو اس کے ہاتھ پر فتح دے دے گا یہ روایت وہاں سے ملتی ہے جناب جابر ابن عبداللہ ہے انساری سے یہ روایت ملتی ہے جابر ابن عبداللہ انساری کون حدیث کے ساتھ یاد ہے رویان جابر ابن عبداللہ ہے انساری اور اس جرم میں اہلی بیت کی محبت کے جرم میں جانتے ہیں تین بار ان کا گھر لوٹا گیا اور جلائے گیا کیا کرے ہر کوئی اپنی اپنی سنت کی حفاظت کر رہا ہے دفاع کر رہا ہے یہ سنت آج کی تھوڑی ہے یہ سنت بہت پرانی ایک بار میں نے بتا دیا بوسر ابن عرطات نے جب حملہ کیا اس نے گھر جلائے ان کا لوٹا گھر جلائے چلے گئے تھے مدینے سے باہر جنابی انہیں اس وقت باہر نہیں گئے تھے جنابی امی سلمہ ام الممنین سلام اللہ علیہہ نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی اس لئے وہ ہاتھ ملتے واپس چلے گئے دوسری بار واقعہ حرہ میں جب مسلم بن عطبہ نے حملہ کیا ہے مدینے کو تاراج کیا اس وقت ان کا گھر جلائے گیا تیسری بار حجاج ابن یوسف اس نے پہلے مدینے پہ حملہ کیا تھا بعد میں مکہ گیا تھا نا تاراج کیا تھا خاتمہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا اسی کے ہاتھوں خاتمہ ہوتا بھائی حجاج ابن یوسف پتہ نہیں ان میں کون صحیح کون غلط ہے اب تو کسی ایک کو برا کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے حجاج بھی ہیرو وہ بھی ہیرو پتہ نہیں ان ساری لڑائیوں میں ویلن کون تھا سمجھ بھی نہیں آیا ہماری تو آج تک ایسے پردے ڈال دیئے بغزے علی نے دماغوں پہ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتی مفعود ہو گئی سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر سمجھ میں آری ہے ہماری بات تو بس تیسری بار حجاج بن یوسف نے صرف حملہ نہیں کیا حملہ کرنے کے بعد ضعیف ہو چکے دے بچھا رہے ہیں یہ بہتر ہجنی کیونکہ چوہتر ہجنے میں تو ان کا انتقالی ہو گیا ضعیف ہو گیا اب بہتر ہجنی کا مطلب کیا ہوا یعنی بہتر ہجنی بہتر سال تو ہجرت کے ہو گئے اور سترہ سال کے تھے بیست کے گیاروے سال میں ایسے ہی ہے نا اور دو سال وہ لگا لیے تیرہ سال بیست کے تو کتنے ہو گئے اٹھارہ انیس سال کے تو اس وقت تھے یا سترہ اٹھارہ سال کے سمجھے بہتر سال یہ تو نووے سال کے ہوئے کی نہیں ہوئے اور چہتر ہجنی یا ستتر ہجنی میں آپ کا انتقال ہو گیا مدینہ ہی میں چوران نوے سال کا سن anche لکھا ہے کہ چوران نوے سال کے دو اب انتقال ہوا تو بہتر ہجنی میں کتنے تھے بھائی بہتر ہجنی میں کتنے تھے بھائی بہترہ نوے سال کی تھے اس بڑھاپے میں تشدد کر کے ان کی گردن پر مہر لگائی گئی حجیada ایک کام یہ کر رہا تھا کہ غلامی کی مہر لگاتا تھا یعنی مازاللہ مازاللہ زلیل کرنے کے لئے توہین کرنے کے لئے ان بزرگواروں کی کردنوں پہ مہر لگاتا تھا بہت سارے صحابہ اور تابعین کے ساتھ اس نے یہی کیا جناب جابر کے ساتھ بڑھاپے میں یہ کیا گھرور بھی لوٹی لیا جلا دیا بیچارے کا تین بار یہ لوٹے گئے جلائے گئے ایک اور ان کا عزاز کیا ہے تو تفصیل سے اگر زندگی رہی انشاءاللہ چیلم کی مجدیس میں پڑھیں گے لیکن یاد رکھئے ایک عزاز ان کا کیا ہے کرولہ کے پہلے ظاہر پہلے ظاہر ہے نا پہلے ظاہر جو زیارت کرنے کرولہ پہنچے تھے ضعیف ہو گئے تھے جب واقعے کرولہ کا علم ہوا ہے تو اسی نابینا تھے کہتے ہیں کہ اپنے غلام عطیہ کو لیا لیکن دیکھئے میں آپ کو انصاف سے دونوں روایتیں بتا دوں کچھ روایت میں عطیہ کو غلام بتایا گیا ہے باقی میں غلام نہیں ہیں عطیہ ابن سعد ابن جنادہ یہ سعد ابن جنادہ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے اور مولا کے بھی صحابی ہیں تو جب ان کے ہم بیٹا ہوا تو یہ آئے تھے بہت عرصے کے بعد اولاد ہوئی تو مولا کی خدمت میں آتی ہے کہ مولا میرے ہم بیٹا ہوا ہے میں اس کا کیا نام رکھوں تو مولا نے کہا تھا اس کا نام عطیہ رکھو کیونکہ یہ اللہ کا عطیہ ہے تو میں اللہ کا عطیہ اس کا نام عطیہ رکھو تو کچھ روایات میں یہ غلام نہیں تھے بلکہ یہ جوان ساتھی تھے جناب جابر ابن عبداللہ انساری بوڑھے تھے یہ ساتھ رہتے تھے جوان تاکہ رہنمائی کر سکے بینائی نہیں تھی نا ان کی جناب جابر کی بھی خیر انشاءاللہ تفصیل سے کبھی پڑھیں گے تو میں نے اس کے دونوں پڑھ دیا کہ اگر کہیں آپ دوسری روایت سن لیں تو آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ مولانا تو کہہ رہتے کہ غلام تھے ہتیا تو غلام کی روایت اکثر ہے لیکن دوسرے ساتھ ساتھ یہ بھی روایت ہے جس میں آپ غلام نہیں ہیں بلکہ ساتھی ہیں ٹھیک ہے لیکن خدمت کرتے تھے جناب جابر کی خدمت کرتے رہتے تھے اس کے شاید راویوں نے یہ سمجھاؤ کہ ان کے غلام تھے جبکہ ان کا پورا شجرہ تاریخ میں موجود ہے سلوات بیجی محمد آل محمد پر